آپ کی تمام تصنیفات تحریرات کے آپ جوابتے ہوں گے آپ ان کے دفاع کے لیے آئے بیٹھے ہیں اگر وہ بانے ببانے آپ کے مسئلہ کے تو ان کے دفاع آپ نے کرنا ہے اور میں امام بخاری کی دفاع کے لیے آئے بیٹھوں انشاءاللہ والعظیم میں دفاع کروں گا جو بات نہیں مانو گا لعلان کہوں گا نہیں مانتا جو بات مانو گا ڈنکے کی جور پوں گا مانتا ہوں پھر بھی کہا رہا ہے امام بخاری میرے نزید کافر ہے آپ لوگوں کے نزید کہ امام بخاری کون ہے یہ پہلا سوال ہے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم علامہ صاحبی سن تحریرات تے جواب دیونا وہ بھی بحمد اللہ سا ہر تحریر تے جواب دیسائیں ماشاءاللہ مگر پہلے جڑی تحریر انہیں دی احتوصہ سامنے رکھی بیٹھے ہو اس دے مطابق جو انہا دلائل یا روایات یا رواد تے انہا جرہ تنکیم بغیرہ کتیم ہے اس دے مطابق جو سا بحث کرنا وہ دے مطابق جو سا روایات مصابل پیش کرنا ہے اور اس دے مطابق جو سا سچ ثابت کرنا ہے جس دی وجہ تو امام بخاری دا تسا دفاع ثابت کرنا ہے اور اگر توڑے مطابق واقعی اس طرح ہے نسلطاج المحدثین امیر المومنین ہیں تو انہا دے ثابت کرنے واسے تو انہا دلائل بھی دیم لے کوسے ہیں اسے واسے دلائل تتبادلہ جس وقت ہو سی اس وقت فیصلہ پر ظاہر ہوئی سی پھر کیا توڑے دعویٰ غلط ہے تو سا جہاں سلطاج المومنین اور امیر المومنین تسلیم پیتا ہے پھر کیا اس طرح بتالت پرکت اللہ حدیثیت اہاں پھر حدیثیت اہاں پھر ٹھیک ہے برناب سے وہ تو عوضات تو ہے نا جہاں مقصد دے رہا ٹھیک ہے ایک ایک برین کیلو اگر میں پکرنتے آگیا ایک مسئلہ بیچے رہا ہی سی گریفت کرانتے آگیا مقصد ہے جڑا مسئلہ ہے وہ ہچے راستے دوڑا جڑا مقصد ہے اس جڑا اس ڈاپے کوئی چھیڑے ہے جیسے شروع کرو مزید جڑا ہے نہ اپنا ٹائم زائے کرو نہ زائے کرو جڑے دلائے لے ان پر وہ زائر کرو توسا اس تو بعد پھر فیصلہ ہو اسی میں کیا ہونا اے امیر المومنین امام بخاری جڑا ہے تو مسلمیں جگہ ان مسلمیں اس تو بعد ازاد ہوئی سی میں دیکھوں اتنے ساتھی بیٹھی ہو چلو بات مولنا کی لے لے داؤں میں بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ مدعی کے پاس جب مدعی کا دعوی پہنچتا ہے تو تب تو سمجھتا ہے کہ مدعی نے کیا کہا ہے اور اس کا جواب دعوی لکھا ہے مدعی کو پتہ ہی نہ ہو کہ مدعی کو کہ میرے اوپر مدعی کا دعوی کیا ہے تو وہ جواب دعوی کیا لکھے گا ہے مقدمہ وہ کیسے لڑے گا مجھے پتہ چلے کہ جس شخصیت اور جس شخصیت کی لوایات اور رواب پر آرگر باس کریں گے تو اس شخصیت کے بارے میں آپ کا دعوی کیا ہے آپ کا دعوی تام نہیں ہے جب تک دعوی تام نہیں ہوگا مولانا دلائل آپ کس پاک کے دیں گے پن مرادرہ کو آپ دیکھ لیں مبازہ کو دیکھ لیں آخر دلیل دینے کے لیے دعوی کا واضح ہونا ضروری ہے یا چھپو ہونا ضروری ہے دیکھیں مولانا مومن مبحد انسان کا کام ہے کہ عقیدے کو کھول کے بیان کریں چھپانے یا مومنوں کا کام نہیں ہے اگر آپ کے نظیر کافر ہیں مولانا کوئی بات نہیں ہے یہ چھپانے والی بات نہیں ہے تو بتاکے روایات میں کریں گے لیکن آپ کا دعوی واضح نہیں ہو رہا حضرت مسلمان یا کافر نہیں جس ذات کی آپ نے روایات پر تنقید کی ہے آپ اور اس کی شخصیت بھی تو درمیان وہ بھی تو اگر آپ یہ ہے بہت ہی میُہائیں حدیث ہے، ایک حدیث کے رواات پر جب بحث ہوگی تو اس حدیث کے رواات میں مولانا روایات میں امام بخاری کا ذکر آئی گا یا نہیں آئی گا امام بخاری کا ذکر آئی گا تو پتہ چل جائے کہ امام بخاری کون ہے امام بخاری کون ہے؟ کون دی روایات فتالANE سے روایات سے پتہ چل جائے یعنی ابھی تک آپ کو نیئی پتہ چلتے صرف کون ہو سکتے ہیں حبیت سکتےم ہے آپ کو حملے تو روایات کو پرکنے کے بعد الحمدللہ دعوے سے کہتے ہیں ہم بخاری مؤمن ہیں حافظ نہیں بس یہ ثابت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہاں آپ سے سوال کا سواب نہیں آگیا ماشاءاللہ یہ کیا نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے جواب آگیا پہلے سوال کا جواب تو فوراں آگیا کہ بخاری تیری روایات پتہ چل گئے ہم بخاری بلکی کتاب ہے ٹھیک ہے اب جب میں نے کہا کہ یہ ہمارا دعوے کہتے ہیں اس کو ثابت کرو کہ وہ مؤمن ہے اس کا مطلب ہے جس بات کا ثبوت مجھ سے لے رہے یا نا اس چیز کے آپ منکر ہیں تمام بخاری کو آپ مؤمن نہیں سمجھ یہ بات واضح ہو گئی سمجھے گئے الحمدللہ اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مام بخاری کے نزدیک مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ نے خود دعویٰ یہ دیکھیں مولانا حصول کے خلاف نہ چلیں حصول کے خلاف نہیں اگر مولانا کی آپ کو تقلم پر اعدامات نہیں ہے تو بے شک آپ آجیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو اپنی بات جانے کی جنہی سے دیکھیں آپس نہ کرو اب Оп Since عزر صاحب 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 پانی مرگ جناب ایک طرف مکیا تین تین زفن عزر صاحب عزر صاحب نحمده و نسلم وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَا أَظْلَمُ مِمَّنِ اِخْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبَ اُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ هَا أَغْلَىٰ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید محترم سامعین سورة حود باروہ پارا آیت نمبر اٹھارہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کے اندر مالے کے قینات نے فرمایا من ازلا مؤمن من افترہ علی اللہ قذبہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے بڑا کافر کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کو گھڑ لے اولائکہ یعرضون علی ربیہم ویقولوا الاشہاد وآلائی اللذین قذبوا علی ربیم علی علانت اللہ علی الظالمین اس آیت مقدسہ کے اندر مالے کے قینات نے اس آدمی کو بڑا ظالم بڑا کافر کہا ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ مولانا احمد صعید خان صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر پچاس پچاس اللہ پچاس دفعہ اللہ پر جھوٹ بولا ہے ایک دفعہ بھی اللہ پر جھوٹ بولے مومن نہیں ہوتا جو اللہ کی کتاب پر پچاس دفعہ جھوٹ بولے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے اور اس پر پہلی میں یہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ مولانا احمد صعید خان صاحب نے جو پہلے اعتراض کیا ہے بخاری محدث پر بخاری کی کتاب پر اس کے اندر انہوں نے لفظ ارشاد فرمائے یہ میں آپ کو الفاظ کی کتاب سے مولانا فرماتے ہیں یہ کتاب کے الفاظ میں ذرا کیمرے کی آنکھ کو قریب لاؤں تاکہ یہ الفاظ محفوظ ہو جائیں جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر مرتا ہے اگر اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھتا تو کتاب خودکشی نہ کرتا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنہ رکھنے والے کو پسند نہ کیا اور تمنہ موت کرنے سے منع فرما دیا قرآن مقدس نے صاف فرمایا لا تئی اسو من روح اللہ فإنہو لا جئی اسو من روح اللہ 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 القوم القافرون اب علامہ احمد سعید صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ خودکشی کرنا کفر ہے خودکشی کرنا کفر ہے دلیل کے طور پر آیت کو پیش کیا ہے لا تئی اسو من روح اللہ فإنہو لا جئی اسو من روح اللہ 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 القوم القافرون اب اس آیت کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا جو خودکشی کفر ہے یہ اللہ کے خودکشی کفر ہے یہ اللہ کے قرآن پر جھوڑ بولا ہے اللہ کے ذمہ جھوڑ لگا ہے کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صورت یوسف کے آیت ہے جو مولانا احمد صعید صاحب نے لکھی ہے کہ جب بیٹے جانے لگے بیٹے جانے لگے یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا یابنید حبو فتحسسو می یوسف و آخیہ و لا تیعسو من روح اللہ انہو لا یعسو من روح اللہ انہو لا یعسو من روح اللہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو خودکشی کے لیے بھیج رہے تھے خودکشی کے لیے بھیج رہے تھے یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے بھیج رہے تھے یوسف کی تلاش کو خودکشی پر فٹ کرنا اور اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی جو انسان خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے یہ اللہ کے قرآن پر سری جھوڑ بولا ہے تو یہ کفر کی عہد جلیل ہوگا علامہ آمد سید خان صاحب نے خود پشید متعلق جنا بطول دلیل دے قرآن دی اس آیت تو ظاہر دیکھا ہے جنا خود پشید کردہ ہے انہیں سمجھو بھی کفر دی حالت اجمردہ ہے اس دے کفر دی حالت اجمردہ علت کیا ہے بھی اللہ تو مایوس ہو جاتا ہے